تیلنگانہ میں باوید جنوری سے بلدی انتخابات تیلنگانہ میں بلدی انتخابات کے انخواد کا شیڈیول جاری کر دیا گیا ہے جس کے ساتھ ہی ریاست میں انتخابی ذابطہ اخلاق نافذ کر دیا گیا ہے ریاستی الیکشن کمیشن نے انتخابات کے سلسلے میں تمام تیاریاں مکمل کر لی ہیں شیڈیول کے مطابق ساتھ جنوری کو بلدی انتخابات کا عالمیات جاری کیا جائے گا آٹھ جنوری کو پرچے نامزادیاں خبول کی جائیں گی گیارہ جنوری کو پرچوں کی تنخی کی جائے گی پرچے نامزادیاں سے دستبزاری کے آخری تاریخ چودہ جنوری ہوگی باویس جنوری کو رائے دہی ہوگی پچیس جنوری کو ہوتوں کی گنتی کی جائے گی اور نتائج سامنے لائے جائیں گے اگر کسی حلقے میں دوبارہ رائے دہی کی ضرورت پڑ جائے تو چوبیس جنوری کو کروایا جائے گا کانگریس کے سینئر لیڈر ایم ششیدر ریڈی نے میڈیا سے تفصیلات بتائی آئیے دیکھتے ہیں ایچ نیوز چینل کے نمائن نے محمد عریف کی یہ ریپورٹ اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نوٹیفیکیشن الیکشن کا سات تاریخ کو آئے گا اور آٹھ تاریخ جنوری سے نومنیشن شروع ہوں گے لیکن اس سے پہلے جو ریزرویشن کا اعلان کرنا سرکار کی ذمہ داری ہے وہ چھے تاریخ کو کرنے کا مقرر کیا گیا ہے اس پر ہم نے اعتراض جہر کیا ہے کیونکہ چھے تاریخ اور آٹھ تاریخ کے بیچ میں وقت نہیں رہے گا لوگ کہاں کس طرح کا ریزرویشن ہوگا آج آبادی میں کتنے ایس سی ہیں ایس تی ہیں بی سی کتنے لوگ ہیں مہیلا کتنے لوگ ہیں یہ سارا انفرمیشن سرکار کے پاس ہے اور ان کو یہ پوری جانکاری ہوگی کہ کہاں کس طرح کا ریزرویشن ہو سکتا ہے لہٰذا ہم یہ چاہتے ہیں کہ نومنیشن کا جو نوٹیفیکیشن آئے گا اس کو ملتوی کی جائے ایک ہفتے سے ہفتے کے بعد یا ریزرویشن کے جو نوٹیفیکیشن آنا ہے اس کو پہلے نوٹیفیکیشن بہار آئے اس طرح سے سارے اپوزیشن پارٹیز کو بھی صحیح موقع ملے گا میں یہ نہیں کہنا یہ ہم کانگریس پارٹی تیار ہے چناؤ کے لیے لیکن ایک انصاف کرنا بھی آج سرکار کی ذمہ داری ہے ایک صحیح ڈھنگ پہ الیکشن چلنا ہے تو کم سے کم موقع لوگوں کو الیکشن میں جو کانٹیسٹ کریں گے کینڈیٹس کو چننے کا موقع پارٹیز کو ملنا چاہیے سب سے پہلے نیوز دیکھنے کے لیے ہمارے ایچین نیوز کو سسکرائب کریے اور اس بیل آئیکن کو دبائیے تاکہ آپ کو اپ ڈیٹس ملتی رہے